بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اور روایتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر یہ عمل کر کے سویا جائے جو حضور اللہ السلام کرتے تھے تو بندہ بڑی بلاوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اور طریقہ کار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بستر پر تشریف لے کر آتے تو ہر رات آپ کا یہ معمول تھا یہ تینوں پڑھتے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور جسم میں جہاں جہاں ہاتھ پہنچانا ممکن ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں کو وہاں پر پہنچاتے تھے یعنی پھیڑتے تھے اسی طرح تین مرتبہ کرتے ایک مرتبہ پڑھا پھونکا سارے جسم پر ہاتھ پھیڑ لیا پھر پڑھا پھر پھونک ماری پھر اس کے بعد سارے جسم پر پھیڑ لیا پھر اس کے بعد پڑھا پھر سارے جسم پر پھیڑ لیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا ہوتا یہ تھا کہ سر سے ابتدا کرتے تھے چہرے پر لے کر آئے اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں ہاتھ جاتا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے ہیں ہوتا 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 ہے